اسلام علیکم ویرز آج ریسیپی میں بنانے جا رہی ہوں وہ ہے آلو مٹر مٹن شور بھائن کے گوش کے ساتھ اس کے لئے میں اس کو ہائی برونر پر رکھا ہے میڈیم فلیم میں ساتھ ہی میں نے اس میں مٹن ڈال دیا ہے سکس ہنڈر گرام گوش ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ادھر گلسن کا پیس ایک ٹیبل سپون بھر کے ایڈ کیا ہے اور ساتھ ہی میں اس میں کیٹل کا گرم پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ آج ککنگ میں تھوڑا لیوٹ ہو گیا ہے تو جلدی پکانے کے لئے بھی آپ کے لئے ٹیپ ہے کہ اس کو کیسے جلدی بناتے ہیں کھانا اگر ہم تھوڑا ٹائم میں لیٹ ہو گئے ہیں اس کے لئے میں نے دو میڈیم سائز کا پیاز لیا ہے وہ ایڈ کر دیا ہے دوسرا پیاز زیادہ مجھے کانٹی میں زیادہ لگ رہا تھا بڑا تھا تو میں نے اتنا پیس اس کا نکال دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے ٹیماتر ایڈ کر دیا ہے میں نے دو میڈیم سائز کے اس میں ٹیماتر بڑے پیسیز میں ایڈ کی ہیں ساتھ ہی میں اس میں سپائسیز ایڈ کر دوں گی سارے ون ٹی سپون بھر کے میں نے لال مرچی پورڈر نمک ون ٹیبل سپون سوکھا دھنیا پورڈر ون ٹی سپون زیرہ ہاف ٹی سپون گرنسالہ ون ٹی سپون بڑی الائچی ایک دارچینی ہاف انچ پیس اور ہلدی کوارٹر ٹی سپون اس کو ڈالنے کے بعد میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے مکس کرنے کے بعد میں اس کو پریشر لگا دوں گی دس منٹس کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم میں آپ نے اپنے حساب سے پریشر لگانا ہے کہ آپ کا پریشر ککر کتنے ٹائم لیتا ہے پکنے میں کیونکہ ہم نے اس کو فولی کک نہیں کرنا اس کو ہم نے ہاف سے نہیں کہ تھوڑا زیادہ کک کرنا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ٹین منٹس پری ہو چکے ہیں اور میں نے اسٹیم نکالنے کے بعد نکن کھول دیا ہے کھولنے کے بعد میں اس کی فلیم دوبارہ سے اون کیا ہے اور اس کو میڈیم فلیم میں میں نے بڑے برنر پر رکھ دیا ہے یہ دیکھیں اتنا کک چاہیے اور ادھر میں ایک اور چیز بتاتی جاؤں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ کا گوشت آور کک ہو گیا ہے تو آپ اس کو گوشت کو نکال کے باقی آپ جس طرح پکا رہے ہیں اس طرح پکاتے جائیں اور انڈ میں گوشت کو ایڈ کرتے ہیں ساتھ ہی میں نے ون بائی تھری کب فل بڑھ کے آئل کا ڈالا ہے اہول ڈالنے کے بعد ساتھ ہی میں اس میں آلو ایڈ کر رہی ہوں میں نے تھری آلو لیے ہیں لار سائز کے کیونکہ ہمارے آلو کا استعمال زیادہ ہوتا ہے یعنی کہ پٹیٹوز کا اس میں زیادہ کونٹیٹی میں ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے بھی ڈال سکتے ہیں اس لیے میں نے اس کو ساتھ ڈالا ہے پٹیٹوز کو کیونکہ مجھے ٹائم کے بچت چاہیے تھی جلدی پکانے کے لیے تو آپ آلو ڈال کے اس کو آلو ڈالنے کے بعد دو منٹ تک اس کو پکائیں پکانے کے بعد آپ نے پھر اس میں مٹر ایڈ کرنے کیونکہ میں مٹر اس کے ایڈ کرتی ہوں بعد میں کہ میں فروزن مٹر لیتی ہوں اور یہ جلدی گل جاتے ہیں دیکھیں میں نے ڈالنے کے بعد دو منٹ پٹیٹوز کے مٹر ڈالے پیس یعنی کہ ون کپ فروزن اور پھر اس کو پکایا پکانے کے بعد پانی مارا ڈرائے ہو چکا تھا پھر ہم نے تھوڑا اور بھونہ تھا اس کو تھا کہ آل سیپر نظر آئے میں نے تھوڑا سا پانی یعنی کہ ٹری ٹیبل سپون ایڈ کر کے اس کو پکایا ہے پکانے کے بعد دیکھیں ہمارا اتنا اچھے سے یہ بلینڈ ہو چکا ہے بلکل ساری چیزیں ایک اچھ سہی سمود مکچر بن گیا ہے اس ٹائم میں ہم اس میں دو ہری مرچیں ایڈ کریں گے ثابت اور پھر اس کے بعد اس میں میں گرم کیٹل کا پانی ایڈ کر دوں گی گرم پانی ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ پانی کو جلدی اُبالہ آ جائے ورنہ ہم نورمل پانی ڈالتے ہیں تو اُبالنے میں ٹائم لگتا ہے اس ساتھ ہم نے اس میں فریش ہری مرچیں ڈال دی ہوئی ہیں فریش ہری مرچیں ڈالنے کے بعد ہم نے اس میں گرم پانی کو ایڈ کر دیا ہے میں نے ون لیٹر اس میں گرم پانی ڈالا ہے اس ٹائم پہ آپ نمک بھی جگھ کر لیں اگر آپ کو کم لگے تو آپ اور ایڈ کر سکتے ہیں وہ حسب زائقہ ہے یہ پانی دیکھیں اب شوربے کا اُبالنے لگا ہے اس کو ہم اس ٹائم پہ 3 منٹس کے لیے ہائے فلیم میں پکائیں گے اس کے بعد ہم اس کو 5-8 منٹس کے لیے ڈھک کے لو فلیم میں پکائیں گے تو یہ دیکھیں یہ ایسا کلر ہمارا آ جائے گا 5-8 منٹس بعد ہم اس کی فلیم کو اب بند کر دیں گے فلیم بند کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کوئی ایک دو منٹس کے بعد اس کا کلر خود ہی انحانس ہو کے باہر آ جائے گا جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم پلین وائٹ چاول کے ساتھ سر کریں بہت مزیدار اور زائقے والا لگے گا اور آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئی میری چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس دیں لائک کریں اور شیئر کریں دعاوں میں مجھے یاد رکھیں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ